اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ان چند اہم ترین واقعات کے اوپر گستگو کریں گے کچھ تجزیہ تفسرہ کریں گے جو ہمارے قومی منظر نامے پر پیش آئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے سابقہ ناہل وزیراعظم یعنواز شریف صاحب کی جو پہلے بیماری پھر اس کے اوپر ان کو زمانت ملی اور اب وہ لندن جا رہے ہیں تو یہ سارا معاملہ در حقیقت کیا تھا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے بعد اگلا جو آج بھارتی سپریم کورٹ نے بابی مجد کا فیصلہ سنایا ہے اس کے اوپر بھی ہم کچھ تجزیہ کریں گے اور سب سے آخر میں اور سب سے اہم ترین معاملہ جو کرتار پورٹ کی رہ داری کی افتتائی تقریب آج ہوئی ہے جس میں وزیراعظم جناب جمران خان صاحب بھی انہوں نے بھی خطاب کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اور بھارتی طرف سے بھی اس کی بہت سارے لوگ وہاں پر آئے صدو صاحب اور اس طرح کے جو تو اس سے پہلے آپ دوستوں نے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کا بہت شکریہ تو دوستو ہم بات کا آغاز کرتے ہیں نواشی صاحب کے کیس کے حوالے سے تو جیسا کہ حالات و واقعات بڑی تیزی سے پیش آئے پہلے جب وہ معاملہ چل رہا تھا کشمیر کے حوالے سے جو ہائپ کریئٹ ہوئی تھی وزیراعظم صاحب نے قوام تعدہ میں خطاب کیا اور وہ بڑا ایک معاملہ تو راشی صاحب بلکل پسے پردہ تھے اور لوگ حیرام تھے کہ اب ان کی طرف سے کوئی بیماری کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں نہیں آرہی کوئی نئی بیماری سامنے نہیں آرہی بلکل خموشی تھی پھر اچانک سے یہ بڑے پرسرار قسم کے واقعات ہوئے یہ مولانا فضل الرمان صاحب نے اپنے اکزادی مارچ اور دھرنے کے اعلان کیا اور حالات بڑی تیزی سے کروٹ لینے لگ پڑے اور پھر اچانک سے یہ کہ نواشی صاحب کی خبر آئی کہ ان کے پلیٹ لیٹس بہت گر چکے ہیں پانچ ہزار آلکہ ایسا ممکن نہیں ہے یہ بندہ تو سروائیوی نہیں کر سکتا خیر پھر پتا چلا کہ وہ روپوٹیں کسی اور بندے کی ہیں اور یہ سارا ایک پرسرار معاملہ تھا خیر اس کی بیس پہ ان کو پھر زمانت مل گئی اور پھر وہ یہ ہوا کہ اب وہ لندن جا رہے ہیں تو در حقیقت ہی اس کے پیچھے جو سارے معاملات ہیں وہ یہ تھے کہ یہ شروع سے ہی پیسے دینے پہ تو اگری تھے کیونکہ یہ کوئی ایسے وہ لیڈر نہیں ہے کہ جو سختیاں برداشت کر سکیں یہ تو چوری کھانے والے میاں مٹو ہیں یہ تنگی اور سختی اور جیلیں برداشت کرنے والے نہیں ہیں اگر ان کے فالورز یہ سمتے ہیں کہ یہ کوئی نیل سر منڈیلا ہے یہ کوئی چیگ ہوئے رہا ہے یہ کوئی اور انقلابی لیڈر ہے تو وہ تو دور دور تک ایسا کوئی شائبہ تک نہیں ہے تو انہوں نے تو ہمیشہ یہاں سے ملائک کھائی یہاں سے چوری کھائی اور جب وہ برا وقت آیا تو یہ دم دبا کر بھاگ گئے سب کچھ بیچ میں چھوڑ گئے پہلے بھی ان کا ریکارڈ ہے یہ جدے بھاگ گئے تو اب بھی یہ شروع سے ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی پیسے لے لو ہماری جان چھوڑو ہم کہاں جیلوں میں یہ ان کا تو بسکار ہوگی نہیں تھا لیکن اس میں پرابلن یہ تھی کہ وہ ہم سب کہتے تھے کہ یہ نہ صرف پیسے واپس کریں بلکہ قوم کے سامنے آ کر معافی مانگیں اور پھر ان کو ان کی جان چھوڑی جائے گی لیکن یہ اس بات پہ وہ بھی آڑ گئے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو کچھ امکان ہے کہ فیوچر میں شہر وہ پھر مریم نواز کر رہی ہے یا ان کی کوئی نسل وہ پھر یہاں پہ آگے اس ملک میں پھر حکومت کرے گئی لیکن بارال وہ دن گزر گئے جب میاں خلیل وہ کیا ایک معورت تھا فاختہ اڑایا کرتے تھے تو خیر یہ ان کی ایک خام خیالی تھی تو اب عمران خان صاحب وہ بھی اپنی ہٹکے پکے ہیں وہ اس بات پہ آ رہی رہے تھے تو پھر کچھ پسے پردہ طاقتوں نے یہ ایک پریشر کریئیٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو اس بات پہ مجبور کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جو ان کو بلاخر اس پہ مجبور ہونا پڑا یہ درنابی اوسی کی کڑی ہے اور اس طرح کے پسے پردہ پتنیاں اور کیا کیا پریشر تھے عمران خان صاحب پہ جو بلاخر ان کو اس بات پہ مجبور ہونا پڑا کہ چلیں کم کم ایک ہینڈسوم امونٹ تو قومی معیشت میں آ رہی ہے قومی خزانے میں داخل ہو رہی ہے اور ہماری معیشت کو اس وقت سب سے زیادہ ڈالروں کی ضرورت ہے اس طرح کی ایڈس کی ضرورت ہے تو یہ معاملہ بھی بہت کھنچے گیا تھا اور لوگ بھی مایوس ہو رہے تھے حکومت سے بھی کسال ہو گیا ہے اور کوئی بہتری کے امکانات نہیں ہے عام آدمی کو کوئی رلیف نہیں بلا تو رلیف کہاں سے ملتا جب خزانے میں کچھ نہیں ہے اخراجات اتنے زیادہ تھے تو بلاخر ان ساری باتوں کے سامنے عمران خان کو مسلس سے کام لیتے ہوئے یہ مطالبہ ان کا ماننا پڑا اور انہوں نے ایک کافی اچھی ہینڈسم اماؤنٹ میں شروع سے کہتا ہا رہا تھا میرے ایک چھٹی سے کہتی تھی کہ یہ کم کم دس سرب ڈالر ان سے لیے جانے چاہیے اور الحمدللہ باب سوک زرائے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ دس سرب سے زائد کی ہے والمن گیار ام ڈالر یا کوئی اس کے لگ بگ اتنی اماؤنٹ ہے اگرچہ پھر انہوں نے یہ گیم کھیلی کہ ہم سے یہ چار پانچ سالوں کے عرصے میں واپس لی جائے لیکن مران خان اس پر ڈٹ گئے انہوں نے اتنا ٹائم نہیں دیا جا سکتا تو پھر اب یہ سامنے چیز آئی ہے کہ وہ اس کو بہت جلدی کوئی ایک سال کے اندر اندر یہ ساری اماؤنٹ واپس کریں گے جس میں پہلی قیست کومکزان میں جمع ہو چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہوا کہ حال ہی میں ہماری سٹاک ایکچینج بھی بڑی اوپر آئی اور ہمارے ریزرور میں بھی بھی اضافہ ہوا یہ خاموشی سے یہ سب کچھ ہوا لیکن برحال اس کے بڑے مسکت اثرات ہیں تو اگلی قسط بھی انہوں نے بہت جلد دینی ہے ممکن ہے ایک دو ماہ میں اور اس سارے معاملے کا بہت طاقتور حسب معمول سعودی عرب نے یا کچھ اور خلیجی دوستوں نے زامن کے طور پر کردار ادا کیا چلیں خیر یہ معاملہ نبٹ کیا ان مجرموں کو نشان عبرت بنائی جاتا لیکن چلیں یہ ایک کرپ سسٹم ہے روان خان کے لا آدمی ہے تو ان حالات میں یہ بھی بہت غنیمت ہے کہ اگر وہ ان سے دس گہرہ عرب ڈالر نکلوا لے تو یہ جائیں جھنم میں یہ آپ نے کیا کہ ضرور سوزاب بھگتیں گے یہ ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں ساری دنیا دیکھیں گے تو یہ معاملہ اس طرح اپنے انجام کو پہنچا یہ اب لندن میں جائیں گے ہماری تو اس جنڈم میں جائیں ہمارے معیشت میں اگر ایک ہینسوم اماؤنٹ آتی ہے ہمارے خزانے میں تو مالی یہی کافی ہے تو یہ معاملہ ہوا اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ بارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے والے سے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہاں پر مندر بنایا جائے گا تو اگر چاہیے یہ ایک انصاف کے اصولوں کے ملکل خلاف ہے اور ان لیبرل کے موہ پر بھی تماشا ہے پاکسان میں جو بارت نوازے لابیز ہیں جو کہتی ہیں کہ وہاں پر یہ عدالتیں ازاد ہیں ان کو بھی پریشر کے اندر یہ ہندو توا کا جو وہاں پر غلولہ ہے اس طرف سٹیٹ جاری ہے مدی کی قیادت میں کہ وہاں پر ہندویزم کی سپیر ریارٹی کو سٹیپش کیا جاری ہے تو عدالتیں یا ادارے بھی ان سے معاورہ نہیں ہیں ان کو بھی یہ پریشر ان سے برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے چلے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اگر دنیا کے ڈیڑھ عرب دوسرے مسلمانوں کی اس کی پرواہ نہیں ہے تو ہمیں بھی اس بات پہ اب صبر کر لینا چاہیے ٹھیک ہے یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے وہ جانے اور اس کی اقلیت جانے وہاں پہ ہمارے پاس اگر بائیس کروڑ ہماری بات دی ہے تو وہاں پہ شاید تیس کروڑ مسلمان بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ان کا اپس کا مسئلہ ہے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تو بالقصور سے جب ہماری عرب ریاستوں کو جہاں سے اسلام آیا ہے تو اگر ان کو پرواہ نہیں ہے اور مودی کے ساتھ بڑی دوستانہ اور ان کے ساتھ محشت اور یہ سب کچھ کارنے ہیں اپنے ملک کی خاطر اپنی محشت کی خاطر اپنے عوام کی خاطر تو ہمیں بھی اپنے ملک اور اپنے عوام پر فاکس کرنا چاہیے ہمیں بھی اپنی محشت کو بہتر کرنا چاہیے تو اس معاملے کو بھی ان کا درونی معاملہ سمجھ کے اس کو ان تک ہی چھوڑ دینا چاہیے اب سب سے آخری جو اہم اور واقعہ ہوا ہے یہ کرتارپور کا یہ ایک نہائید شاندار کام ہے بہت ہی اس کے جتنی بھی تعریف کی جائے یہ کام ہے یہ خان صاحب کی جو یہ سیریل چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے خارجہ محاص پر بڑی شاندار کامیابی اثر کی ہیں یہ ان میں سے سب سے ٹاپ پر ہے دنیا کے چودہ کروڑ جو سکھ ہیں جو آپ کو پتہ ہے تقسیمیں پاکستانوں ہند کے دوران سب سے جڑا میں نقصان سکھوں کی طرف سے پہنچا ہم نے بھی پہنچایا یہ تعلیٰ ایک آسر نہیں بھجی تو یہ جو ہمارے متحارب تھے جو ہمارے دشمن تھے عمران خان کے ایک سٹیپ نے انہیں ہمارا گرویدہ کر دیا ہمارا گولام بنا دیا ہمارے وہ سب سے اچھی اگدوست مان گئے ہیں اب پاکستان ان کے لیے ایک ان کا ایک مقدس جیسے ہمارے لیے سعودی عرب ہے مکہ ہے مدینہ ہے تو اسی طرح کی عقیدت دنیا کے چودہ کروڑ سکھوں کو پاکستان سے ہوگی یہاں پہ ان کا ننکانہ ہے کرتارپور ہے حسن عبدال ہے بہت سارے اہم مقامات ہیں تو ان کے ساری محبتیں ہیں ساری ہمدردیاں وفاداریاں پاکستان کے ساتھ ہوں گی اور ویسے بھی وہ ایک بڑی طاقتور کمیونٹی ہے کینڈا انگلینڈ امریکہ اور دنیا کے انگلینڈ ہر جگہ پہ وہ بہت مالدار ہیں بزنس مین ہیں اور اگر وہ پاکستان میں آئیں گے پاکستان کو سہولیہ دے گا اور یہ سارا کچھ معاملہ آگے بڑھائے جائے گا تو اس کے پاکستان کو معاشی طور پر بھی بے بہا فائد ہوں گے تو یہ ایک بہت ہی شاندار قدم ہے اور ویسے بھی اللہ پاک کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ لوگوں کو جوڑا جائے مخلوق کو آپس میں ملایا جائے محبتیں پیدا کی جائیں نفرتیں اور ان کو تقسیم کرنا یہ اللہ پاک کو سخت نافساند ہے تو عمران خان کے اس اقدام کی ہر لحاظ سے جتنی بھی تعریف کی جائیں وہ کم ہے اور سکھ بھی اس کے بڑے ممنون نظر آنا ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا اور ٹی وی پہ اور یوٹیوب پہ درہ درہ سکھوں کو تو ایسے ہے کہ جیسے اب ان کے لئے عمران خان ایک اتار ہے ایک بھگوان ہے تو یہ ایک بڑا اچھا ہمارا اور اس کا اور کیا اثر ہوا کہ انڈیا نے جو پاکستان خلاف جتنی بھی وہ کمپین چلائی ہو تھی جو بھی اب اسے مجبوراً آج مودی صاحب کو بیان تھا کہ عمران خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہو اسے مجبوراً یہ کرنا پڑا عمران خان نے ایسا ایک شاندار شروع کھیلا ہے کہ اب اس کے پاس تو چارہ نہیں تھا اسے بھی یہ بیان دینا پڑا کہ ہم نے عمران خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہیں اب بھال انڈیا کی کوٹ میں اس کے اوپر بھی بڑا پریشر ہوگا کہ اگر عمران خان یہ کر رہا ہے تو اسے بھی کشمیر کے حوالے سے کچھ بہتر اقدامات کرنے ہوگے کم اس کا محافظہ سے کرفیوم کامل ترپیٹ آیا جائے اور ویسے بھی دوستانہ اور برادرانہ اور ایک تاون کی خدا پیدا کی جائے تاکہ یہ خطہ خوشحالی کی طرف بڑھ سکے جیسا کہ اب دنیا کے جتنے بھی یہ باشور لوگ ہیں انڈیا اور پاکستان کے سکھ ہوئے وہ یہ سب یہ عمران خان کی نیت جان گئے ہیں کہ عمران خان پورے خطے کی بہتری چاہتا ہے وہ چاہتا کہ یہاں پر خوشحالی آئے امن آئے تاکہ خطے کے لوگ ترقی کر سکیں یہاں پر محبتیں پروان چڑھیں اور ہم بھی یورپ کی کمیونٹی کی طرح جیسے وہاں پر کوئی بارڈر نہیں ہے کوئی یعنی کسی کے آپس میں دشنیا نہیں ہے ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہو اور لوگ دوسرے کی طرف جائیں انڈیا والے ہمارے پاس آئیں ہم انڈیا میں کھلے آئیں جائیں اور یہ معاملہ دشنی کے جو ہے ستر سات سے ہم نے کیا ہے اسے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے دونوں خطے بلکل برباد ہوئے تو اب ایک نیا دور شروع ہونا چاہیے عمران خان نے اپنی طرف سے شاندار ایک بیٹنے کا دی تو دوستو یہ تھے وہ سارے واقعہ جنگ کے اوپر میں نے سوچا کہ آپ سے ڈسکس کی جائے امید ہے آپ کو مارا پروگرم ساندھا ہے اگر ساندھا ہے تو